السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ یاسین قرآن مجید کی تمام دیگر صورتوں کی طرح ایک بہت ہی اہم صورت ہے اور اپنے اندر بے شمار اسباق کو سموے ہوئے ہیں یہ صورت مفسرین کرام کے اتفاق سے مکہ میں نازل ہوئی یہ مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جبکہ کچھ کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس کی اس صورت کی یہ آیت کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَسَارَهُمْ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہے کیوں؟ اس لیے کہ بن سلمہ نام کا جو قبیلہ ہے ان کے افراد نے چاہا کہ ہم اپنے محلوں سے منتقل ہو کے مسجد نبی کے قریب آ جائیں تاکہ نماز باجمات پڑھنا ہمارے لئے آسان ہو اور مسجد کی قربت سے نمازوں کی جہاں آسانی ہوگی وہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ صحبت میں رہ کے بہت کچھ سیکھنا نصیب ہوگا تو ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا آپ نے فرمایت دیا رکھم تکتب آثارکھم بنو سلمہ اپنے اپنے علاقوں میں رہو وہاں سے چل کے جب تم مسجد میں آوگے تو تمہارا ایک ایک قدم جب اٹھے گا تو اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ تمہارے نام عامال میں درش کرتا جائے گا اور اسی طرح گناہ بھی مٹتے چرے جائیں گے اس صورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے قرآن مجید کا ہر اعتبار سے دوسری کتابوں پر جو الہامی کتابیں ہیں یا دنیا کی جو کتابیں ہیں اس اعتبار سے قرآن مجید کا غلبہ ہے یہ ثابت کرنا ہے اور دوسری بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو منوانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں آپ برحق ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ قرآن میرا لکھا ہوا ہے بلکہ آپ نے فرمایا اللہ کا کلام ہے اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنی طرف سے رسول بن گیا ہوں یا لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اسی صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم کہتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسولوں میں سے ہیں تو اس کی کچھ شہادتیں ہیں دلائل ہیں یہ قرآن بھی برحق ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق ہیں صورت کا آغاز ہوتا ہے یا سین سے یا اور سین حروف بھی ہم بولتے ہیں الفاظ بھی بولتے ہیں مگر کیا کوئی ہے جو انہی حروف کو آپس میں ملا کے قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے مقابلے میں ایک آیت بنا سکے چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مقابلے میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا سکے اس لیے یہ حروف جو شروع میں ہیں مختلف صورتوں کے جن کو حروف مقتعات کہتے ہیں یہ اصل میں ایک اعجاز ہے اظہار ہے اس کا کہ یہ قرآن مجید موجزانہ کلام ہے یا سین بول رہے ہو یا بھی بولتے ہو سین بھی بولتے ہو انہی سے ملے ہوئے یہ حروف انہی سے ملے ہوئے کلمات ہیں تم بھی بنا لاؤ عربو آج مخالفت کرتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کے رسول آپ کا کلام ہے تو پھر تم بھی بنا لاؤ تو یہ چیلنجنگ حروف ہیں یہ بڑی چیلنج والی بات ہے یا سین کہہ کے باقی اس کا مانع اور مفہوم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن آگے جب پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی جو بات کہی گئی صحیح کہی گئی یا سین والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن حکیم کی قرآن یہ قرآن مجید کا اصل نام ہے اس کے لئے کچھ نام اور بھی ہیں فرقان بھی نام ہے الذکر بھی نام ہے نور بھی ہے اسی طرح الکتاب بھی ہے مگر قرآن زیادہ مشہور نام ہے قرآن جس کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جاتی ہے اور جب پڑھی جاتی ہے تو عقیدت اور محبت سے اور الحمدللہ جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں بہت کچھ سمجھنے والے بھی اس قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں تو اس اعتبار سے قرآن تقریباً پندرہ سو سالوں سے مسلسل دنیا کے مختلف مقامات پہ مختلف اوقات میں یہ پڑھا جا رہا ہے ہم سب جانتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام بڑا پختہ ہے عربی میں ہے یہ اپنا معنو مفہوم رکھتا ہے بات سمجھاتا ہے اور جو بات کرتا ہے اٹل کرتا ہے محکم کرتا ہے اسے چیلنگ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ غلط ہے یہ جملہ درست نہیں ہے یا اس کا جو حکم ہے جو مسئلہ بتایا گیا ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا پچھلے دور کے لوگ اس پر عمل کر سکتے تھے آج اس پر عمل نہیں ہو سکتا یا آج اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے نہیں والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن کی جو بڑا حکمت والا ہے بڑا مضبوط ہے محکم ہے ناقابل تغیر ہے اور ناقابل تبدل ہے اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی اس کے حکم کو کوئی نہیں بدل سکتا یہ محکم قرآن ہے اور اللہ اپنے اس کلام کی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ انکا لمن المرسلین یقین مانئے ہم کہتے ہیں انکا یقیناً آپ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا جو مرضی کہے مانے نہ مانے لیکن اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے اور اس نے انتخاب اپنے اسی پیارے محمد ابن عبداللہ کا کیا ہے صل اللہ علیہ وسلم جو سب سے آخری ہیں اور سید الانبیاء ہے آپ کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا نے نہیں چنا دنیا چنتی ہے پھر بعد میں وہ تنفر ہو جاتی ہے مگر اللہ کا چنا ایسا ہے اس کو پتا ہے کہ بڑے بڑے مشکل مراحل میں بھی یہ اللہ کا نبی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا تلے گا نہیں کبھی ریزائن نہیں دے گا کسی کی دھمکیوں سے مروب ہو کے اپنے مشن کو نہیں چھوڑے گا انکا لمن المرسلین یقین مانئے ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول یقیناً رسولوں میں سے ہیں جس طرح آپ نے پہلے رسول بھیجے اسی جماعت کی ایک کڑی کا آپ آخری ایک سلسلہ ہیں اور آپ پہ آکے نبوت اور رسالت ختم ہو گئے انکا لمن المرسلین آپ کو ہم نے بھیجا ہے آپ خود نہیں آئے ہم نے آپ کو اٹھایا ہے ہم نے آپ پر وحی نازل کی ہے ہم ہی نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی ہیں جو آپ کے بارے میں یہ آناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور پھر رسول کیا کچھ کر رہا ہے کیا اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا بولنا اس کا عمل کرنا اس کی عبادات اس کے معاملات اس کی گفتگو وہ کیسی ہے اس لیے کہ لوگ بولتے ہیں لوگ گائیڈ بھی کرتے ہیں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں معاملات بھی کرتے ہیں مگر وہاں ایک کوسچن مارک ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کیا درست ہے کہ غلط ہے یہ گفتگو صحیح ہے کہ غلط ہے اللہ فرماتے ہیں على صراط مستقیم تم آپ آپ اللہ کے رسول بالکل سیدھی راہ پہ ہو فوکسٹ ہو سیدھی راہ یہ سیدھی راہ وہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتی ہے جو اللہ کی رضا کی طرف لے جاتی ہے جس پر اللہ خوش ہے اور جس میں اللہ یہی سمجھتا ہے اللہ یہی چاہتا ہے کہ انسان اس راہ پہ چلے کامیاب ہوگا اور اگر اس راہ کو چھوڑ کے اور رہیں اپنا لیں تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں تھوٹس ہیں نظریات ہیں افکار ہیں وہ بھی اپنی راہیں دیتے ہیں دکھاتے ہیں مگر انسان انسان کے لیے کوئی لاح اعمل مستقبل کا جو امن کا ہو سلامتی کا ہو اور انسان کی کامیابی کا ہو آج تک مل جل کے بناتا رہا ہے مگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکا ہر دور میں اس کو اپنے نظام کو اپنے سسٹم کو اپنے لاح اعمل کو اپنی فکر کو بدلنا بڑا ہے مگر یہ فکر یہ عمل ایسا ہے کہ جس پہ ایک بار انسان چلے تو واقعی وہ سیدھی راہ پہ چلتا چلا جاتا ہے جس سے امن بھی نصیب ہوتا ہے سلامتی بھی نصیب ہوتی ہے اور خیر ہی خیر نظر آتی ہے تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن تنزیل ہے قرآن مجید کا ایک نام تنزیل بھی ہے تنزیل کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق قرآن مجید کو نازل کرتے جانا اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا ہے اس کو ایک ہی دفعہ ایک ہی کتابی شکل میں نازل نہیں کیا آپ پر جو نازل ہوتا آپ صحابہ کرام کو بتاتے اور صحابہ کرام سنتے دنیا سنتی آپ سے اور جس نے مانا آپ کی اس بات کو کہ مجھ پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اور پھر آپ قرآن سناتے تو جس نے پہلے آپ کی بات کو مانا اس نے قرآن کو بھی مان دیا جس نے آپ کی بات کو نہیں مانا اس نے قرآن کو بھی نہیں مانا سوچئے آپ کی بات کتنی اہمیت رکھتی ہے جس کو دینی زبان میں حدیث کہتے ہیں سنت کہتے ہیں یہ رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ تھوڑا تھوڑا حالات کے تقاضوں کے مطابق نازل ہوتا رہا تئیس سال تقریباً اس کو لگے اور قرآن جا کے مکمل ہوا مگر سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح حالات بنتے گئے قرآن اترتا گیا سوال اٹھتے گئے قرآن اترتا گیا اور جوابات ملتے گئے قرآن جو پیشین گوئیاں کرتا گیا وہی حالات اللہ تعالیٰ سمارتا اور بناتا گیا یہ کون کر رہا ہے کس کا کلام ہے یہ تنزیل العزیز الرحیم اس ہستی کا جو غالب ہے اور با اختیار ہے اس کو کوئی زیر نہیں کر سکتا اس کے پلان میں کوئی مخل نہیں ہو سکتا کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا محکم فیصلے ہیں اس کے پکے اور با اختیار ہستی کے جہاں وہ اتنا عزیز ہے غالب ہے کنٹرولر ہے با اختیار ہے وہاں وہ فرماتے رحیم میں رحیم بھی ہوں کیونکہ جب اس نے نازل کرنا چاہا تو جبریل امین جو فرشتوں کے سب سے بڑے سردار ہیں فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے نبی علیہ السلام اور تحسین پر نازل کیا اور فرشتے ان کے اردگرد تھے نبی علیہ السلام اور تحسین پر اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے جو ضرورت کی آیات ہوتی ہیں وہ چلے جاتے ہیں اس میں کسی کوئی جرت ہی نہیں ہوتی اسی کسی شیطان کو یا جن کو کہ وہ اس میں کوئی دخل اندازی کر سکے جیسا جبریل امین نے اوپر سے ریسیب کیا ویسا ہی نبی علیہ السلام اور تحسین کے قلبِ اتھر پر آکے اتار دیا یہ کون کرتا ہے یہ کام عزیز اور جب اتارا تو پیارے نبی علیہ السلام اور تحسین سے ویسا ہی بلوایا ویسا ہی تلاوت کروایا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل پر اتروایا تھا یہ کون کرتا ہے عزیز اور جب اس کو لکھوا لیا پڑھوا دیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی طرف سے تو دلوں میں دماغوں میں اس کو یاد داشت کے طور پر محفوظ بھی کروا دیا یہ کون کرتا ہے اللہ تعالی عزیز اور آج پندرہ سو سال ہو گئے ہیں اس کا ایک شمہ بھی بدلنی جا سکا اِنَّا نَحْنَا نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی ہیں جو اس قرآن مجید کو اس ذکر کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے افاظت کرنے والے ہیں یہ کون ہے؟ اللہ تعالی عزیز اللہ تعالی کی ذات جو بڑی غلبے والی ہے ہم انسان ہیں غلط کام ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں مصیبتیں آتی ہیں کہیں امن کہیں سلامتی محسوس نہیں ہوتی یہ اس کی بڑی مہربانی ہے اس نے رحم کیا ہمارے حالات پہ کہ ہمارے درمیان جو دشمنیاں تھیں ان کو محبتوں میں بدل دیا ہمارے درمیان جو رشتے تھے ان کو تقدس کا درجہ دیا ہم انسان کس راہ پہ چلیں کونسی راہ اپنا ہے اس نے صحیح راہ دکھا دی یہ اس کی خاص رحمت ہے یہ اسی غالب عزیز اور رحیم ذات کی طرف سے یہ قرآن مجید اتارہ کیا ہے یہ مزاق نہیں ہے تنزیل العزیز الرحیم اور پھر اتارنے کا بھی کوئی مقصد ہے یہ نہیں کہ بس اس کو ہم نے اتار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے گوشہ نشین ہو کے آپ بس اس کی تلاوت کریں اور ثواب کماتے جائیں بھئی اس کا ایک مقصد ہے اور مقصد یہ ہے کہ لِتُنزِرَ قَوْمًا تاکہ آپ کچھ لوگوں کو یا انسانوں کو درائیں وارن کریں خبردار کر دیں کہ زندگی کے دو رخ ہیں ایک بھلائی کا اور ایک برائی کا رب کو بندے سے بھلائی پسند ہے برائی پسند نہیں ہے قرآن مجید اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی راہ دکھائے اور برائی سے پرے کریں اب اس قرآن مجید کی جو بات تسلیم کر لے گا ٹھیک ہے جو نہیں کرتا یہ قرآن مجید اس کو وارن کرتا ہے آگاہ کرتا ہے خبردار کرتا ہے کہ لِتُنزِرَ قَوْمًا یہ ہے مقصد قرآن مجید کو اتارنے کا کہ ہم نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے آپ کو آگاہ کرنا ہے خبردار کرنا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے رب کو کیا پسند ہے اور کیا نہ پسند ہے ہمیں اچھا انجام چاہیے برا انجام چاہیے راستے ہمارے سامنے کھلے ہیں عقل دے دی اللہ تعالیٰ نے دل دے دیا ہے راستے دونوں میرے سامنے ہیں میں چاہوں تو اس کو اپنا لوں اور اپنا کے جنت میں چلا جاؤں اس کی رضا حاصل کرلوں چاہوں تو اپنی مرضی سے اس راہ کو اپنا لوں اور اس کی ناراضگی مول لے لوں اور اپنا انجام بھی برا سے برا بنا لوں یہ میں ہوں قرآن صرف وارن کرنے کے لئے آیا ہے لِتُنزِرَ قَوْمًا مَا اُنزِرَ آبَاؤُهُم کیونکہ ان کے پچھلے بزرگ ان کو ایسی وارننگ نہیں دی گئی تھی یا رب حضرات جو تھے مکہ کے ان کے بزرگوں میں کوئی رسول نبی نہیں آئے تھا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بس انہی کی کچھ تعلیمات تھیں جو کچھ موجود تھیں اور اکثر و بشتر ختم ہو چکی تھی یا تبدیل ہو چکی تھی اور تبدیلی میں بھی ڈسٹارشن تھی تحریف تھی بعد جنابِ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے تھے وہ اللہ سے جوڑتے تھے مگر ان کا عقیدہ یہ بن گیا تھا ایمان یہ بن گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تیروں سے پانسوں سے اپنی فال نکالتے تھے تو یہ ان کی حالت تھی بت بنا لیے اور حرم پاک کے اندر تین سو ساٹھ بت نصب کیے ہوئے آنے والے آتے ہیں یہی عرب مختلف علاقوں کے جہاں ان بتوں کے پجاری بنتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ ان بتوں کو اپنے گھروں اور اپنے علاقوں میں بھی لے جاتے ہیں اور وہاں بھی نصب کرتے ہیں وہاں بھی ان کی عبادت کرتے ہیں یہ ان کی حالت تھی کون ہوتا جو ان کو وان کرتا ان کو ڈراتا اور ان کو سمجھاتا اللہ تعالیٰ نے مہربانی یہی کی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے اندر سے اٹھایا انہی کے اندر سے یعنی عبداللہ ابن عبد المطلب جو قریش ہیں جو حاشمی ہیں انہی کے اندر سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد آپ کو رسالت کا تاج پینا کے انہی کے اندر مبوس کر دیا کہ اللہ کے رسول آپ انہی کو انہی کی زبان میں سمجھائیں ان کو اگاہ کریں وجہ یہ ہے کہ ان کے آبا و اجداد کبھی اس قسم کی تعلیم کو حاصل نہیں کر سکے تھے اور صرف صرف اور صرف اتارنے کا بھلا یہ ہو سکتا ہے لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ شاید کبھ اس کو مان کے سہی را پا لیں کل کو اللہ کے حضور یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں تو کوئی آگاہ کرنے والا تھا نہیں اب عذر ختم اور ناظرین یہی عذر ہم بھی نہیں پیش کر سکتے کیونکہ یہ قرآن آفاقی کتاب ہے سب انسانوں کے لئے بھیجی گئی ہے عدل لناس ہے سب انسانوں کے لئے ہدایت کی کتاب ہے ہم بھی کل رب کے حضور عذر نہیں پیش کر سکتے کہ اللہ کوئی کتاب ہی نہیں تھی جس کو ہم پڑھ سکتے جو ہمیں وان کرتی جو ہمیں آگاہ کرتی کہ بھلے لوگوں اچھے عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اللہ خوش ہو جائے گا اور برے کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا سزا دے گا ناظرین ہم بھی کوئی عذر نہیں کر سکتے قرآن ایک حجت ہے اللہ کی طرف سے اگر اس کو مان لیں تو یہ قرآن ہمارے لئے بھی کل رب کے حضور کہہ سکتا ہے کہ اللہ یہ مجھے ماننے والا تھا جاننے والا تھا میرے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا تھا اور اگر اس کے خلاف چلتے ہیں تو یہی قرآن کل کو ہمارے خلاف ایک حجت بھی بن سکتا اللہ میں تو موجود تھا مگر اس نے کبھی مجھے پڑھا نہیں کبھی سمجھا نہیں کبھی جانا نہیں کبھی میرے مطابق عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تو یہ قرآن ہمارے خلاف حجت بھی بن سکتا ہے اللہ کا کلام ہے نا اسے ماننا ہر انسان کا فرض ہے وہ خالق ہے اور نہیں مانیں گے تو ناظرین آپ فرماتے ہیں القرآن حجت لکا او علیکہ مان لو تو قرآن تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا کل قیامت کو شفاعت کرے گا اور نہیں مانتے تو قرآن تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور مخالفت کرے گا اور اس کی مخالفت لے ڈوبے گی ناظرین محترم ہم اپنی گفتگو کو یہی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ باقی گفتگو آئندہ مجلس میں آپ سے ہوگی اس وقت تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ